بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کے مطالعے میں ہمارا وہ والا پورشن چڑھ رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایت سے پہلے کا ہے آدم علیہ السلام کی تاریخ سے ہم نے آغاز کیا تھا کچھ ہم نے بائبل کو دیکھا کچھ ہم نے جو مارڈن ہسٹری ہے ارکیالوجی علم الاثار جیسے کہتے ہیں شہروں کی خودائی ہوتی ہے اس میں سے جو ٹیبلٹس وغیرہ نکلتی ہیں اس کو ہم نے دیکھا کچھ ہم نے جو ہمارے ہم اسلامی ٹیڈیشنز ہیں ان کو دیکھا اور اس طرح سے ہم نے اس حصے کو کچھ اڈریس کیا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ اس حصے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اب ہم نیرو ڈاؤن کرتے کرتے اپنی ہسٹری کو عربوں کی ہسٹری تک لے آئے اور عربوں میں بھی خاص اور پہ عدنان سے یہ عدنان وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ آپ سلام نے کہا تھا کہ یہاں تک شجرہ ہمارا درست ہے بیان کر سکتے ہو اس کے اوپر جو ہے وہ جو نصابین ہیں نصب بیان کرنے والے انہوں نے چیزیں خلط ملط کر دی تو یہ جو قریش کے لوگ تھے جو مکہ میں تھے یہ عدنانی بھی کہلاتے تھے ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ جو عرب تھے ایک تو عرب بائدہ تھی جو تباہ ہو گئیں قومیں قومیں آدھ قومیں ثبوت امال کا بھی ان میں آ جاتے ہیں عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا ایک وہ تھے جنہیں عرب عاربہ کہتے ہیں پیور عرب یہ تو یمن میں تھے یہ کہتانی کہلاتے تھے کہتانیوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے آج بھی ایک روایت آئے گی یمنیوں کا ذکر عربوں کا گڑ بیسیکلی یمن تھا دوسرے یہ جو حجاز والے ہیں جزیرت العرب والے عرب ہیں یہ عرب مستاربہ کلاتے تھے یعنی ان کی عربیت سسرالی رشتی کی وجہ سے ہے ان پیور عرب کے ساتھ تو وہ پیور عرب میں بن جرم تھے جو یہاں مکہ میں آکے آباد ہوئے تھے اور عرب اسماعیل علیہ السلام کا وہاں پر رشتہ قائم ہوا تھا تو عرب مستاربہ جو ہے ان میں پھر آگے ادنان اور یہ ادنان کی نسبت سے ادنانی کلاتے ہیں اور وہ پیور عرب کہتان کی نسبت سے کہتانی کلاتے ہیں تو ادنانیوں اور کہتانیوں میں کافی زیادہ آپس میں چپکلش رہی ہے اور وہ چپکلش جو ہے وہ شاید قیامت سے پہلے پھر دوبارہ کود بھڑھ کے کچھ روایتوں میں کچھ لوگ اس کی انٹرپیٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں واضح تو نہیں ہے وہ روایتیں لیکن انٹرپیٹیشن اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ قصہ پھر یمن کا اور سعودی عرب کا دوبارہ سے کھڑا ہو یہ بنو جرم ہے یہ کہتانی تھے ہاں بنو جرم کہتانی تھے یہ یمن سے بسیکلی آئے تھے تو یمن سے یہ نکلے تھے بہت سے کہتانی قبائل اور جزیرت العرب میں جا کے اوپر نارتھ میں جا کے یہ عباد ہو گئے تھے تو یہ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے عام طور پر چونکہ زیادہ تر ان کے پاس مال مویشی ہوتے تھے تو جہاں پانی دیکھا وہاں پہ بلکہ چراغہ بھی ہوگی پڑاؤ ڈال دیا پانی ایک بنیادی ضرورت تھی تو بنو ادنان بنو ادنان جو عباد ہوئے تھے یہ عباد ہوئے تھے بسیکلی یہاں پہ حجاز کا ایک علاقہ ہم نے کہا تھا کہ جو گرافیائی اعتبار سے ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں بلکہ بعض نے چار میں بھی کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گرین پٹی ہے یہ حجاز کا علاقہ کلاتا ہے تو بنو ادنان ایک تو حجاز میں تھے ادنانی کبائل اور دوسرا یہاں ریاض میں تھے یعنی ریاض کے ارگر یہ نجت کا علاقہ کلاتا تھا یہ پوری جو آپ کہہ لیں کہ جی ییلو سی پٹی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر کا علاقہ یہ احصہ کا علاقہ کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر آگے قطر ہے یا پھر بہرین وغیرہ ہے یا اوپر کوئت وغیرہ ہے یا ادھر یوئی وغیرہ ہے یہ نیچے یمن ہے یہاں کہتانی کبائل تھے یا کہتانی کبائل کچھ اوپر وہ چلے گئے تھے یہاں اوپر ٹھیک ہے ادھر چلے گئے تھے یہ اراک والی سائیڈ بنتی ہے اوپر سیریہ ہے اراک ہے یہ ریڈ سی ہے بحر احمر جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ نیچے بحر اربی ہے ریبین سی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مکہ مدینہ اور ساتھی یہاں پہ تائف بھی تھا یہ سنا یمن کا کیپیٹل ہے تو خیر بہر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ادھر نیچے بسیکلی یہ حجاز میں اور نجد کے علاقے میں جا کے آباد ہوئی دو علاقوں میں جا کے آباد ہوئی ان کے جو معروف قبائل تھے ان میں ایک ربیہ ربیہ کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے ٹھیک ہے ادھر نیچے بیٹے تھے ماد ماد کے بیٹے تھے نزار نزار کے بیٹے تھے مزر مزر کے بیٹے تھے الیاس الیاس کے بیٹے تھے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے تھے خزیمہ یہ آگے ایسی نسل چلے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ان کی ڈوین بھی ہو رہی ہے نیچے قبیلے بھی بن رہے ہیں ہر ار جگہ پہ ٹھیک ہے تو بنو ادنان یہ سارے تھے جو یہاں سے نیچے جن کا بھی تذکرہ نہیں ہے یہ سارے ادنانی قبائل ہیں یہ عرب مستاربہ ہے یعنی یہ حیرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں ولد اسماعیل ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ ادنان سے اوپر شجرہ محفوظ نہیں ہے جب شجرہ محفوظ نہیں ہے تو وہ اسماعیلی اور کہاں کہاں ہیں یعنی اسماعیلیوں میں سے صرف ادنانیوں کا شجرہ محفوظ ہے آپ یوں کہہ لیں اس لیے یہ ادنانی معروف ہوں گا باقی اسماعیلیوں کا شجرہ معروف نہیں رہ گیا ایون کہ ہم نے کہا تھا کہ حیرت اسماعیل کے دس بیٹے تھے ٹھیک ہے یا بارہ ان میں سے دو کا شجرہ ملتا ہے ہمیں ایک نابد کا اور ایک قیدار کا تو نابد کی اولاد میں سے یہ سارے ہیں قریشی یہ ادنانی دوسری جو قیدار تھے انہوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی وسط عرب میں باقی بیٹوں کا کیا بنا کہاں گئے کوئی شجرہ نہیں ہے تو اس لیے ان کی گفتگو نہیں کی جاتی تو اسماعیلی بھی یہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اسماعیل کی اولاد میں سے ادنانی ہیں اب یوں کہہ لیں اس لیے ان کو ادنانی کہا جاتا ہے تو ادنان سے ماد ماد سے نزار نزار کی اولاد میں پھر ربیہ تھے بنو ربیہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ آپ سلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے رستے میں مذر اور ربیہ قبیلے کے لوگ پڑھتے ہیں مذر اس کے بعد ہے تو وہ کافر ہیں یہ جو تھے نا ربیہ قبیلے کے لوگ یہ زیادہ تر عیسائی تھے کرسٹین تھے کرسٹینٹی عربوں میں کہاں سے آگی خیر اس کے مختلف فیکٹرز تھے زیادہ تر تو یہ یمن کے رستے آئی تھی یمن کے رستے نجران پہلے یمن کا حصہ تھا تو نجران گڑھ تھا کرسٹینٹی کا اب یہ سعودی عرب میں آ جاتا ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یمن اور سعودی عرب کا بارڈر سا بنتا ہے تو بسیکلی کرسٹینٹی بھی یہ اگر آپ دیکھیں نا ہم نے پہلے ایک نقشہ دیکھا تھا ایک منٹ یہ دیکھیں آپ یہ نیچے حبشہ ہے یہ حبشہ ہے نیچے ٹھیک ہے جہاں ایتھوپیا جسے ہم کہتے ہیں یہاں بسیکلی کرسٹینٹی آگئی تھی حبشہ میں آپ سلم کے زمانے میں بھی یہاں پہ کرسٹینٹی تھی بہت پہلے یہاں کرسٹینٹی آگئی تھی تو یہاں سے کرسٹینٹی پھر یہ چھوٹا سا رستہ تھا سمندر کے رستے یہ یہاں اس کو پار کر کے یمن میں چلے جاتے تھے تو یمن سے پھر کرسٹینٹی اوپر یہ نجران کا علاقہ یہ نجران ہے یہ نجران نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے پھر یہ نجران گر بنا کرسٹینٹی کا پھر یہاں سے اوپر قبائل اوپر نکلے ہیں تو یہ تجارتی ان کے روٹس تھے یہ یمن سے ایک رستہ نکر رہا تھا جو یہ صد معارب معارب کا ڈیم بہت معروف ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا جو ڈیم ٹوٹا تھا اور وہ پوری قوم کے جو باغات تھے وہ تباہ ہو گئے تھے یہ صد معارب یہاں پر تھا یہ یمن میں یہ نیچے یہ معارب ہے پھر اس سے اوپر یہ نجران ہے یہ نجران سے پھر دو رستے نکلتے تھے ایک اوپر چلا جاتا تھا تائف اور پھر مکہ اور مکہ سے ہو کے مدینہ اور پھر پیٹرا اور پھر اوپر وہ بسرہ شام میں نکل گیا یا نیچے مصر کی طرف نکل گیا یہ نیچے مصر ہے ادھر لیفٹ سائیڈ پہ اوپر چلے جاتے تھے تو شام تھا دوسرا رستہ یہاں سے نکلتا تھا یہاں یمامہ میں پہنچتے تھے یہ نجد میں وہ علاقہ تھا یمامہ کا یہاں آپ صلی اللہ نے کہا تھا کہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا کیونکہ یہ مرکز رہا ہے جھوٹے نبیوں کا یہ یمامہ یہ ریاض کے بالکل پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ مدینہ کا مشرق بنتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ مشرق کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو شیطان کا سینگ وہاں مشرق سے طلوع ہوگا تو یہ بسیکلی جھوٹی نبوت کی طرف اشارہ تھا مسائلما قذاب کا مرکز یہ تھا اور جو بڑے بڑے فتنیں پیدا ہوئیے بیر مہونہ کا جو واقعہ ہوا وہ یہاں پر ہوا ایون کے جو قرامتہ کا ہم نے کہا تھا جو باطنیہ کا ایک فرقہ تھا جنہوں نے بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ گرا دیا حجرِ اسود اکھار کے لے گیا بائی سال تک اپنے پاس رکھا وہ بھی فتنہ یہاں اس یمامہ سے پیچھے آسا کا جو علاقہ تھا وہاں سے اٹھا تھا تو یہ اوپر پھر تیمہ اور یہ دومت الجندل یہاں حیرت اسماعیل کے جو دوسرے بیٹے تھے کہہ دار انہوں نے یہاں دومت الجندل میں ان کی اولاد نے یہاں ایک سلطنت قائم کی تھی اس کو وسط عرب کہتے تھے میڈل عرب میں پھر یہاں سے اوپر وہ بابل میں نکل جاتے تھے تو خیر بھارت تو یہ کرسٹینٹی یہاں سے آئی تھی حبشہ سے آئی تھی اور حبشہ میں پیچھے رومن امپائر سے آئی تھی وہ اوپر سے آتے تھے رومن جو ہے نا وہ مصر ہے مصر سے آگے سودان ہے پھر وہاں سے نیچے یہ حبشہ تک افریقہ کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا رومنس نے یہاں سے پھر یہ یمن میں اور یمن سے پھر یہ آگے سعودی عرب میں اس کے اثرات جو ہے وہ آئے تھے خیر بھارت تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ربیہ قبیلے کے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے ان میں بنو تغلب بہت معروف ہوئے یہ عیسائی قبیلہ تھا بنو تغلب جو تھے بنو تغلب میں ایک بڑا جو ہے وہ شاعر پیدا ہوا عمر بن کلسون عمر بن کلسون کا ہمیں بڑا نام ملتا ہے اچھا آپ نے کبھی نام سنا ہوگا عربی لٹیشر میں عربی عدب میں سبا معلقات کا سبا معلقات معلقات کہتے ہیں جن کو لٹکایا گیا یعنی ان کے ہاں شاعری جو ہے وہ ایک فن کے طور پر اپنے میراج پر تھی اور جب عربوں میں میلے لگتے تھے حج کے موقع پر یا اس کے علاوہ تو پورے عرب سے شاعر آتے تھے اور اپنا کلام پیش کرتے تھے تو جس کے کلام کو وہ عزاز دینا چاہتے تھے یا جس کا کلام بہترین کلام ہوتا تھا تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی اس کو وہ بیت اللہ پر لکھ کے لٹکا دیتے تھے یعنی اس کے عزاز میں اس کے قصیدے کو تو ایسے سات قصیدے لٹکائے گئے بعض نے کہا آٹھ بعض نے دس بھی کہا ہے تو وہ آج بھی ہمارے ہم مدارس کے نساب میں ہیں سبا معلقات وہ پڑھائی جاتے ہیں بقاعدہ تو سبا معلقات یعنی بہترین قصیدے عربی عدب کی جو میراج ہے ان میں سے ایک ہی عمر بن کلسوم کا تھا جس کا تعلق بنو تغلب سے تھا تو نظار میں پھر ربیہ ربیہ میں پھر آگے بنو تغلب اور بنو بکر پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بنو بکر نے بھی اچھا یہ آل سعود بنو بکر سے ہیں یہ آج کل کے جو آل سعود ہیں یہ بنو بکر سے ہیں مطلب یہ قریشی نہیں ہے قریش بہت نیچے جا کے ہیں قریش تو یہاں شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا ادنان ان کے بیٹے ماد پھر نظار پھر مزر پھر علیاز پھر مدرکہ پھر خزیمہ پھر خزیمہ کے بیٹوں میں کنانہ یہاں کنانہ سے قریش شروع ہو رہا ہے یہ اوپر ہی علیدہ ہو گئے آل سعود جو ہے یہ بنو بکر میں سے ادنانی ہے یہ قریشی نہیں ہے بنو بکر میں جو بڑا شائر پیدا ہوا وہ بھی سبہ مولقات میں سے اس کا نام حارس بن ہلزہ ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ہے جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بسوس کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہمیں شائروں کے ہاں ملتا ہے ہمارے ہاں جیسے الطاف حسین حالی انہوں نے بھی تذکرہ کیا ٹھیک ہے تو یہ جنگ ایک اونٹنی کے قتل ہونے پہ ہوئی تھی اور چالی سال تک جاری رہے تو واقعہ یہ تھا کہ اس جنگ کو جنگ بسوس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بنو بکر کی ایک خاتون تھی اس کا نام تھا بسوس نام تھا اس کا یہ بنو بکر کی خاتون تو اس کی اونٹنی جو ہے بنو تغلب کے ایک سردار جو تھے اس کی چراغاہ میں چرنے کے لیے گئی تو اس نے اس کو تیر مارا تو اس سے وہ جنگ کی آگ بڑک اٹھے یعنی بنو بنو بکر والے بھی جو ہے وہ کرسٹین تھے یہ بھی کرسٹین تھے ٹھیک ہے تو وہاں کرسٹینیٹی تھی یا پھر بدھ پرستی تھی تو بنو بکر کی خاتون بسوس کی اونٹنی بنو تغلب کے سردار کی چراغاہ میں چلی گئی اس نے اس کو تیر مارا وہ زخمی ہو گئی اس بسوس نے شور مچایا اس نے کہا میری اونٹنی مار دی جنگ کی آگ بڑک اٹھی اور چالی سال تک جنگ ہوتی رہے پھر اس کے بعد جو ہیرہ کا درمیان میں وسط عرب میں ایک سلطنت تھی ہیرہ چھوٹی چھوٹی سلطنے تھے عربوں میں تو اس کا جو بادشاہ تھا اس نے مسالت کروائی ان دونوں میں لیکن اب اس کے بعد یہ تقریباً بات ہے پانسو پچیس عیسویب یعنی آپ سلسلم کی پیدائش ہوئی پانسو اکتر میں فائف سیمٹی ون میں تو آپ سلسلم کی پیدائش سے آپ کہہ لیں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں تھی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہ جنگ ان میں دوبارہ بڑھ کی ہے ایک دفعہ پھر بڑھ کی ہے وہ بڑھ کی اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ تو وہ بادشاہ ہیرہ نے مسالت کروا دی یہ جو حارس بن ہلزہ تھا نا یہ والا ان کا شائر بنو بکر کا اس نے رسائی حاصل کر لی ہیرہ کے بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ کی بھی عجیب و غریب قسم کی خواہشات ہوتی تھی اس نے ایک دفعہ اپنے درباریوں سے کہا بادشاہ ہیرہ نے کہ عرب میں کوئی ایسا ہے جس کی ماں میری ماں کو انکار کرے یعنی میری ماں اس کو کوئی کام کہے اور وہ انکار کر دے اس کی ماں مطلب کوئی ایسا سردار کوئی بڑا اس حارس من ہلزا کو کہا کہ بھئی موقع خوب ہے اس نے کہا کہ وہ جن کے ساتھ ہماری صلح کروائی ہے نا اس کے سردار کی بڑی اکڑ ہے تیری ماں کی جرت کہ اس کی ماں کو کام کہے اس نے کہا اچھا اس نے ایک بڑی سی دعوت کی بادشاہ ہیرہ نے ایک بڑی سی دعوت کی اور اس دعوت میں عرب کے سارے سردار بلوالی ہے اور ان کو بھی بنو تغلب کو بھی دعوت دی بنو تغلب کا اس وقت سردار تھا عمر بن کلسوم یہ وہی سوا مولقہ والا اس کو بھی دعوت دی اور بادشاہ ہیرہ نے کیا کیا کہ اپنی ماں کو کہا کہ یہ عمر بن کلسوم کی ماں آئی گی اس کو میں تمہارے خیمے میں داخل کروں گا تم نے اسے کوئی کام کہنا ہے یہ ان کے مسائل تھے آپ سمجھیں تو عمر بن کلسوم بھی آگیا وہ بڑی شہانہ دعوت تھی ٹھیک ہے تو عمر بن کلسوم نے اپنی ماں کو بادشاہ کی ماں کے خیمے میں چھوڑا تو وہ بادشاہ کی ماں نے اس کو کہا عمر بن کلسوم کی ماں کو کہ وہ مجھے ذرا برطن پکڑانا اس نے اتنا کہا نہیں تھا کہ اس نے تو چیخ ماری عمر بن کلسوم کی ماں نے چیخ ماری اور اس نے شور مچا دیا ٹھیک تو وہ عمر بن کلسوم دھوڑتا ہوا آیا تو اس نے کہا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بادشاہ ہیرہ کی ماں نے مجھے کام کہہ دیا اب وہ غیرت میں آ گیا تو اس نے جا کے بھرے دربار میں بادشاہ کو قتل کر دیا چورت مند ہوتے تھے اس کی گردن اڑا دی ہاں اڑا دیا اس کو وہ بھی تو بالکل ان ایکسپیکٹیڈ تھا اس کی لیے پھر ظہری بات ہے جب ٹرائبز ٹرائبل کرتے تھے تو ان کے سارے اپنے ہوتے تھے نا باڈی گارڈ سارا کچھ جنگجو ہوتے تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے ٹرائبل مہاشرے میں یہی ہوتا ہے کوئی اکیلا بندہ تھوڑا ٹرائبل کرتا ہے پورا اس کا وہ لاؤ لشکر ساتھ ہوتے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اب ان کو بھی پتا تھا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو جنگ کی آگ بھڑکے گی خیر بار وہ تو معاملہ وہاں پر ہوا یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اس کے بعد پھر اس نے وہ مالکہ کہا تھا سبہ مالکہ میں سے وہ اور اس میں اس نے اس کو واقعے کا بھی تذکرہ کیا تمہاری ایسی کی تحصیح ہو تو خیر یہ دونوں آپس میں یہ عمر بن کلسوم چیز ہے یہ شائری کرتے تھے بنو بکر کے خلاف اور بنو بکر ان کے خلاف شائری کرتے تھے ان کا شائر تھا حارس بن ہلزا اب وہ شائری میں وہی مطلب اپنے دشمن کو اخیر تک پہنچا دینا اور اپنی تعریفیں جیسے کہتے ہیں کہ آسمان آسمان میں جو ہے وہ اپنے قوم کو اور اپنے قبیلے کو اس کی تعریفوں کو تو یہ ان میں کمال بہرحل ہوتا تھا کمال ہوتا تھا یہ عمر بن کلسوم یقین معنی اس نے اپنی اونٹنی کی جو تعریفیں کی ہیں ہمارے سارے اردو کے شائر ملالیں اپنی مابوبہ کی تعریف نہیں کر سکتے مطلب ایسے فسیع اللسان لوگ تھے ٹھیک ہے تو مطلب کیسے نازو ادا سے چلتی ہے کیسے آنک اٹھا کے دیکھتی ہے پینتیس تو اس نے اس کی اداوں کا تذکرہ کر دیا تو ہمارے شائر کو کہیں وہ پانچ کے بعد تھک جائے گا محبوب کی ساتھ چھٹی ادا اس سے مطلب نہیں نکالی جائے گی خیر بار مطلب اپنے اس میں وہ کمال درجے کو پہنچے ہوئی لوگ تھے جو ابھی ان کا تھا اچھا برا تھا واللہ عالم اب اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں لیکن عدب عربی کی جو تاریخ کی اوپر کتابیں ہوتی ہیں تو ان میں یہ چیزیں عام دور پر مل جاتی ہیں خیر بار تو ایک تو یہ ان میں جنگ بسوس ہوئی جو کہ چالی سال تک جو ہے وہ چلتی رہی بنو ربیہ کے آپ کہلیں بنو تغلب میں اور پھر بنو باکر کے اندر اس کے بعد مذہر کا تذکرہ آتا ہے مذہر میں بڑا قبیلہ پیدا ہوا کیسے اعلان کیسے اعلان میں جب آپ نیچے آتے ہیں خسفہ اکرمہ منصور حوازن اور سقیف حوازن اور سقیف کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ یہ طائف میں تھے حوازن اور سقیف یہ طائف میں لوگ تھے تیر انداز تھے بہت اچھی تیر انداز تھے حجاج بن یوسف یہاں سے تھا محمد بن قاسم یہاں سے تھا مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول وہ یہاں سے تھے تو حوازن اور سقیف نے بڑے لوگ پیدا کی ان میں اور اہل مکہ میں کوئی جنگے ہوئی تھی یہ سیریز آفار تھی بسیکل یہ ٹوین سٹیز تھے ابھی بھی کوئی شہر ہے قرآن نے بھی ان کا تذکرہ ایسی طرح سے کی ہے کاریت ہیں دو بست تو یہ سیریز آفار جو ہوئی تھی اسے جنگ فجار کہتا ہے سیرت کی کتابوں میں آپ نے جنگ فجار کا تذکرہ پڑھا ہوگا تو یہ چار جنگے تھی محسوس ہی ہوتا ہے کہ جب آپ سلام کی عمر پندرہ سال تھی اس وقت یہ شروع ہوئی اور جب آپ سلام کی عمر کو بیس سال تھی تو یہ پانچ سال تک درمیان میں ہوئی ہے پہلی تین جنگیں تو جڑپے تھی لیکن جو چوتھی جنگ تھی وہ بقاعدہ جنگ سیرت کی بیٹیل کتاب کتاب ہے کہ کتاب 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 ایک کتاب تو ظاہری بات ہے کہ اگر کتاب ہوتا پڑھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے تو ایک کتاب میں چیزیں ساری آویلیبل نہیں ہوتی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں آپ ان کو جمع کر کے لیکچر کی صورت دے دیتے ہیں ساری یا نوٹس کی صورت میں بنا لیتے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا اپنے اپنے انداز سے محنت کی سیرت ابن حشام تمام جو سیرت کی کتاب ہیں ان کا بنیادی ترین سورس سیرت ابن حشام سیرت ابن حساق تو ہمارے پاس نہیں سیرت ابن حساق کا مطلب وہ سورس بنا سیرت ابن حشام کا ابن حشام نے اپنی سیرت ابن حساق سی لی ابن حساق غائب ہو گئی ساری ان کی کتابیں وہ زیادہ خیلی نہیں ہیں تو ایک جی تیر وہاں سے کیسے ملسکتی اور بھی ہیں زیادہ تر وہاں سی ہے پس یہ ہے کہ پڑھنے ایک ٹیکسٹ کو پڑھتا اور وہ مطالب نہیں اخذ کر سکتا جیسا کہ دوسرا وہاں سے اخذ کر سکتا اس لئے آپ صلی اللہ فرمایا میری باتوں کو آگے پہنچ آو کیونکہ یہ کسی ایسے تک پہنچیں کی جو اس سے وہ معنی اور مفہوم نکالے گا جو شاید جس نے فر کر رہا ہے لیکن وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پہ تو ریڈنگ بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ان سے معنی اخذ کرنا یہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی پڑھنا یہ ایک فن ہے کچھ لوگوں کو بار بار کہنا پڑھتا ہے کہ یہ دوبارہ پڑھ دو اب انہیں وہ بات وہاں سے سمجھ نہیں آرہی ہوتی اس فن کو اپنے اندر پیدا کریں ایک ہی ٹیکس مطلب ایک بندہ کہے گا اس میں لکھا کیا ہوا دوسرا کہے گا کہ اس میں کیا خزانہ ہے شاید ہی اس تک پہنچ ہو ہے تو کتاب سے اخذ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب کے اندر کچھ ہو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس سکل جو آپ اس سے وہ ڈرائیو کر سکیں آپ کے اندر بھی کچھ ہو یہ بات بہت خیر بار تو تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بنو حوازن اور بنو سکیف ان کے ساتھ یہ ایک طرف تھے اور یہ جو کنانا والے تھے یہ دوسری طرف تھے ان کے درمیان جنگیں فجار ہوئی تھی آپ صلی اللہ نے چوتھی جنگ میں شرکت کی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے ان کا ایک بندہ مار دیا حوازن والوں کا ان کا ایک بندہ مار دیا سردار مار دیا اب یوں کہہ لیں اہل اطائف کا تو قریش نے قریش کو اس کا احساس ہو گیا کہ پہلی تین جنگیں ہو چکی ہیں تو اب ایسے حالات میں مناسب نہیں ہمارے بندے نے زیادتی کی ہے جو ان کا سردار مار دی انہوں نے رابطہ کیا قریش سے تائف والوں نے تو انہوں نے کہا بندہ مار رہا ہے اس نے بر راس نے مار سردار مار رہا ہے انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو مار دو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا عام بندہ ہے ہم تو آپ کا سردار مار گے ہمار سردار مار انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ چاہیے یہ تمہارے والے کرتے ہیں مار دو اس کو اس ہی نہیں مار رہا ہے اب بات ان کی ایک لیاست ٹھیک تھی وہ اپنا پوائنٹ لے کے بیٹھ ہوئی تھے اگر یہ کام شروع ہو گیا تو تمہیں تمہارے سردار مار شروع کر دے نہیں یہ کام دے جب دونوں تھگ گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایسا کرتے مقتولین کی تعداد گنتے ہیں دونوں طرف سے تو جو تو برابر ہو گئے وہ تو برابر ہو گئے تو جس کے بڑھ گئے دوسرے اس کو دیت ادا کریں اس پھر ان کی صلح ہوئی پیاری بات آپ لڑ لڑ کے کتنا کریں گے ان کو بھی بات سمجھ میں آجاتی تھی کہ سارے مرد ختم کرنے گیا تو بالآخر انہیں صلح پہ یعنی ٹیبل پہ آنا پڑتا تھا تو یہ جنگ فجار کا معاملہ ہمیں ملتا ہے تذکرہ جو ہے وہ روایتوں کی آتا تو بنو حوازن حضرت زینب بنت خزیمہ اور اسی طرح سے حضرت محمونہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں ازواج متحرات میں سے ہیں اور حضرت حلیمہ سادیہ ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا بنو حوازن سے تھا یعنی دو ازواج کا اور آپ صلی اللہ کی جو ویٹ مادر تھی آپ صلی اللہ کی رضائی ان کا بھی تعلق بنو حوازن سے تھا اور سقیف میں سے ہم نے کہا مغیرہ بن شعبہ معروف صحابہ میں سے ہیں حجاج بن یوسف محمد بن قاسم امام مسلم جو سیائے ستہ کے مصنفین میں سے ہیں اور امیعہ بن ابی سلت یہ بڑے شعرہ میں سے ہیں امیعہ بن ابی سلت ان کا تعلق بنو سقیف سے خیر بارت نیکس جب ہم نیچے آتے ہیں یہاں مذر کے بعد الیاز الیاز کے بیٹوں میں قما ہے پھر لحی ہے پھر عمر ہے اور اس کے نیچے خزا یہ بنو خزا بھی معروف ہیں بنو خزا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ایک تذکرہ ملتا ہے فتح مکہ کی وجہ کیا بنی تھی سلہ ہدہ بھی کیوں ٹوٹی تھی کہ بنو بکر نے حملہ کیا تھا بنو خزا پہ تو یہ وہ بنو خزا تھے جو مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر یہ والے تھے یہ یہ بیٹھ ہوئی ہے یہ کافروں کے حلیف تھے یعنی سلہ حدیبیہ جب ہوئی تھی تو کچھ قبائل مسلمانوں کے حلیف بن گیا اور کچھ مشرقین مکہ کے حلیف بن گیا تھے تو قریش نے کیا کہ ان بنو بکر کو بہارہ تھا کہ ان پہ حملہ کر دو تو بنو خزا پہ حملہ ہوا اور یہ پھر آپ سلم کے پاس آئے تو ابو سفیان گیا بھی رضی اللہ تجدید معایدہ کے لئے تو آپ سلم نے انکار کر دیا آپ بس انتظار کرو تو یہ وہ بنو خزا تھے لیکن ان کے جو جد امجد تھا امر بن لحی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عربوں میں بدپرستی کو رواج دیا یہ شام میں گیا تھا اور شام سے یہ سارے تجارت کے لئے شام جاتا تھا تو وہاں جب اس نے دیکھا کہ وہ بدپرستی میں مبتلا ہیں جب ہم نے سمیریانز کا سارا کچھ پڑھا اکادینز ان کے ہاں تو بدپرستی عام چیز تھی تو یہ وہاں سے متاثر ہوا اور یہ بدپرستی یہی لے کے آیا تھا تو سب سے پہلے اس نے آکے بدپرستی کو رواج دیا اس لئے آپ صلی اللہ سے کافی تیمت کھینچ رہا ہے جہنم کی آگ میں میں نے اس کو دیکھا جیسی یہ روائیت صحیح مسلم کی ہے 2856 کہ آپ صلی اللہ فرمائے میں نے عمر بن لحی بن قمہ بن خندف کو دیکھا جو بن کاب کا جد عالی ہے کہ وہ اپنی انتڑیاں جو ہے وہ جہنم میں گسیٹ رہا تھا تو بہرحل یہ وہ شخص تھا جس نے عربوں میں اس کو رواش دیا بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صحیح یہ بس سوائے یعنی یہ جو بتوں کے نام پہ جنور چھوڑ دینا یہ بھی رسم کسی نے جاری کی تھی بنو بکر ایک اوپر ہے ربیہ میں سے اور اور ایک یہ نیچے ہے کنانہ میں سے بنو بکر یہ دو قبیل تو یہ جو خوزا تھے نا یہ خوزا انہوں نے کیا کام کیا بعض نے کہا کہ یہ عدنانی نہیں تھے یہ کتانی تھے بعض نے یہ بھی کہا لیکن زیادہ بہتر رائی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عدنانی تھے لیکن بعض کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ کاhtani تھے اور یہ جو تھا یہ عمر بن لحی یہ یمن سے آیا تھا اچھا ہوا یہ کہ اس نے جب دیکھا کہ بند اب ٹوٹنے والا تو یہ تو تھا سیانہ ابزرویشن اس کی اچھی تھی اس نے جب دیکھا کہ سد معارف یمنیوں نے جو بڑا بند بنایا تھا اس کی بات کر اس نے کہا مجھے یہاں سے موف کرنا چاہیے لیکن اب اپنی قوم قوم کو چھوڑنا اس وقت بہت بڑا ایک عیب شمار ہوتا تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم نے یہاں سے نکل نہیں ہے اب یہاں ہمارا فیوچر نہیں ہے دیکھو بند میں کمزور پڑ گیا اس بند کو بھی بنے اب ہزار سال ہو چکے تھے یہ کوئی انہوں نے بنایا تھا میرے خال میں کوئی سات سو قبل مسیح کے قریب ان لوگوں نے بنایا تھا اور ٹوٹا بھی کوئی پانسو قبل مسیح کے قریب آکے ہے کوئی آٹھ سو سال ہو چکے تھے اس کو پانسو نہیں اس سے پہلے بلکہ یہ ٹوٹا ہے میں دیکھتا ہوں کوئی ڈیٹ یہاں مل جائے گی اس کی بند کی ٹوٹنے کی ابھی یہاں میرے پاس نہیں ہے لیکن کہیں آگے آ جائے گی خیر بار دو سو سمتھنگ اسوی میں ہے دو سو سمتھنگ اسوی جب اس نے ہجرت کی اور یہ یہاں آیا یمن سے مکہ میں تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ ایسا کرتے ہیں کہ مضال پلین کیا اس نے ایک ڈراما پلین کیا کہ قوم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں گے اور ہم ایک اختلاف کریں گے پلینڈ اختلاف ہوگا اور اس اختلاف میں میں تمہیں اشتیال دلاؤں گا اور تم نے اشتیال میں آکے مجھے اب وہی معاملہ تھا قوم کی مجلس سردار سارے بیٹھے تھے یہ بھی سرداروں میں سے تھا عمر بن لحی اس نے بیٹے کو اشتیال دلایا کوئی جڑپ شروع ہو گئی بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا تو اس نے کہا میں اس قوم میں کیسے زلط کے ساتھ زندگی گزاروں جہاں مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ اٹھایا سارے زندگی لوگ مجھے اس کا تانہ دیں گے میں تو اب یہاں سے جا رہا اس نے بھانہ مارا اٹھ کے چل پڑا اس کے کچھ عرصے بعد اس کی فیملی بھی اس کی آلولاد بھی نکل گئی یہ پھر مکہ میں آکے آباد ہوا کچھ لوگوں نے اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ یہ بسیکلی کحتانی تھا اور یہ یمن سے آیا تھا کچھ اس کو عدنانی بناتے ہیں یعنی اس شجرہ کی طے لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دو سو سمتھنگ میں دو سو تیرہ میں یہی کوئی ڈیڑھ بنتی ہے اس نے بیتاللہ پہ قبضہ کر لیا یعنی بیتاللہ کی تولیت اس کے ہاتھ میں آگئی تو تین سو سال تک تولیت ان کے پاس رہی بن خوز کے پاس بیتاللہ کی قریش کے پاس نہیں تھی اگر تو یہ کاتانی تھے تو یہ تو ویسی عدنانی نہیں تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں تھے ان کا تو حق ویسی نہیں بنتا تھا اور اگر یہ یعنی بتوں کا باب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا بت پرستی کا آغاز کیا تھا تو تین سو سال تک بیتاللہ کی تولیت بنو خوز کے پاس رہی پھر ان سے چھینی ہے قریش نیچے آرہے کیسے چھینی ہے وہ ہم آگے اس کو دیکھتے دوسرا ہم دیکھتے ہیں الیاس کی اولاد میں سے تابخہ پھر اد پھر مر پھر تمیم یہ بنو تمیم ایک بڑا قبیل ہے حیرت ابو بکر اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنو تمیم سے بنو تمیم میں اقرہ آتے ہیں خباب بن الارت آتے حیرت خباب بن الارت اقرہ بن حابس یہ معروف صحابہ میں سے شیخ محمد بن عبدالوحاب جو بدنام زمانہ ہیں ان کا تعلق بھی بنو تمیم سے محمد بن عبدالوحاب نجدی جنہوں نے ایک تحریک چلائی تھی سعودی عرب میں بدپرستی اور بدات کے خلاف وہاں ان کی اولاد کو آل و شیخ کہا جاتا ہے جو عمران خاندان ہیں ان کو آل سعود کہا جاتا ہے اور جو محمد بن عبدالوحاب کی اولاد ہیں ان کا معایدہ ہوا تھا بسیکلی تو یہ تحریک بھی ساری اٹھی تھی یہ ریاض کا علاقہ تھا یہاں پہ تو اس وقت سرداری نظام تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی حکومت آپ ہمارے پاس مذہبی معاملات آل شیخ کے پاس مفتی آزم جو مفتی مملکت ہوتا ہے وہ انہی کے خاندان کا اور جو حکمران ہوتا ہے وہ آل سعود میں سے ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے نہیں یہ ضروری نہیں کہ آل شیخ میں سے مفتی آزم جو ہوتا ہے آل شیخ میں سے ہوتا ہے تو تو بہت سے صحابہ جیسے اقرہ بن حابس قاقہ بن عامر قباب بن العارت وغیرہ یہ ان کا تعلق بن تمیم سے ہے اقرہ بن حابس یہ قاضی بھی تھے قریش کے بہت سے معاملات میں فیصلے کرتے تھے انہوں نے جو یہ کو حرام قرار دے دیا تھا یعنی دور جاہلیت کی بات اسی طرح فتح مکہ کے وقت یہ بن تمیم آپ سے سلم کے پاس آئے ایک وفت کی صورت میں اور اس میں اقرہ بن حابس بھی تھے یہ اپنا خطیب اور اپنا شاعر لے کر آئے تھے اور آپ سلم سے کہنے لگے کہ ہم مقابلہ کریں گے اگر تو آپ کا خطیب اور شاعر جیت کیا تو ہم مسلمان ہو جائیں ٹھیک ہے مظل زباندانی میں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک فخر تھا مہارد بھی تھی اور اسے ان کا احساس بھی تھا کہ ہم زباندان ہیں اب یہ بات ان کی اہم تھی کہ دیکھیں آپ اگر ہم سے زبان میں بہتر نہیں ہے تو ہم تو انہوں نے پہلے اپنا خطیب کھڑا کر دیا اور اس خطیب نے اپنی قوم کے خوب فضائل بیان کیا ہماری قوم یہ ہمارا قبیلہ یہ فلا یہ وہ تو آپ صلی اللہ میں حضرت حسان بن قیس انساری کو کہا کہ کھڑے ہو کے جواب دو انہوں نے جواب دیا پھر انہوں نے کہا جی اب ہمارا شاعر ہے اس کی باری ہے انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا آپ صلی اللہ نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ جواب دو پھر آخر میں ان کے جو سردار تھے اقرہ بن حابس وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگتی بات یہ ہے تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے تو ہم مسلمان ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو لوگ اس طرح اس طرح مجھے اس سے ایک یاد بات ہے ہم ایک دور تبلیغی جماعت میں چاہ رہے تھے یہاں غالبا بات ہے یہ منڈی باؤ دین کی وہاں گھس جانا تو ایک بیلئیڈ کلاب میں ہم گھس گئے اب ان کو دعوت دینی تھی سارے بچے بیلئیڈ کھیل رہے تھے اب کیسے بات شروع کریں ان کو مروب کرنا تھا تو ہمارے ساتھ جو تھے سنوکر بیلئیڈ والے ہمارے ساتھ دو پشاور کے پٹھان تھے وہ کہتے ہیں ہم نے زمانہ جہلیت میں بہت کھیلی ہے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا ان کے ساتھ لگاتے ہیں میچ ٹھیک ہے انہیں ہم نے کہا بات یہ ہے اگر میچ ہم جیتے تو تم سارے آوگے مسجد میں اگر تم جیتے تو پیسے ہم پی کریں گے تمہارے ٹھیک ہے وہ جو زمانہ جہلیت کے جتنے بھی کام ہے یہ سکیل بہت ساری جگہ پہ آپ دعوت دین میں استعمال کر اپنے کام ملا سکتے لوگوں کو اپنے سے لوگ انہی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں صحیح بات یہ یہ رمضان میں رحمانیہ میں تھا رمضان کی تاک راتوں میں ہمارے جاننے والے عزیز ہیں تو وہ درست دے رہے تھے تاک رات میں رات کا کوئی وقت تھا تو میں باہر سین میں بیٹھا تھا اور بھی نوجوان بیٹھے تھے تو واپس میں ایسی جیسے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں بس برکت کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو درست دے رہے تھے ہمارے عزیز وہ ڈبل پی ایسی دی مجھے تو پتہ تھا اچانک انہوں نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی اب جیسے میں نے دیکھا وہ دائیں بائیں جتنے تھے سب کو سکت تاری ہو گیا تو اٹھ اٹھ کھڑے ہو کے دیکھیں مولانا صاحب تو ہوئی تھے یہ کیا ہو گیا کوئی ادھر سے دیکھے کوئی ادھر سے دیکھے اور انہیں یقین آئے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں مروبیت ہے ایسی چیزوں سے مروبیت ہے تو اس لئے یہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں دنیا میں ایک خاص آپ کے پاس سکل ہے آپ کے پاس پروفیشن ہے ایک مہارت ہے آپ لوگ جب جا کے بات کریں گی تو اس کا اثر بلکل ہوگا ایک مولانا صاحب کا ایک ایمج سوسائیٹی میں جس قسم کا بن چکا ہے لوگ اب اس سے مروب نہیں ہوتے صحیح بات یہ ہے خیر ان کا بھی آپ یوں کیا ہے جو پڑا لکھا یونیورسٹی ریجوئیٹ ہے کیا اس مولانا کو کیا پتا اس کی پاس کرنے کو کیا بات ہے یا تو اسمان کی اوپر کی باتیں کرے گا یا زمین کے نیچے کی ترمیان کی تو کوئی بات ہی نہیں ابھی وہ خطبہ کے لئے کرسی بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ حال بھار جاتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب دین کی طرف آئیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا تو وہ کچھ اور اثر رکھے گا کچھ اور اثر رکھے گا جیسے یہ یود کلم والے ہیں بلکل اثر بلکل اور پڑتے ہیں وہ ہی کلاس جو ہے ان کو بہت توجہ سے سنتی ہے تو یہ اچھا ہے بارل اس سکل کو دعوت دین کے لئے استعمال کرنا چاہیے ایک نعمت سمجھتی کہ آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کر لی کوئی اور اچھی سکل آپ کے پاس آگئی ہے اب اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی پڑی لکھی سوسائیٹی کے اوپر اثر ہے ڈاکٹر زاکر نائی ڈاکٹر فرد آشمی ڈاکٹر اسرار ملانہ مدودی اب یہ سارے دیکھیں یہ ساری لات کہاں سے آرہی ہے وہاں سے آرہی دنیا بھی تعلیم آفت ہمارے علماء کا اثر ایک خاص حلقے تک محدود ایسا ہی بات ہے ایک خاص حلقہ جو مذہبی حلقہ ہے عوام الناس کا جو حلقہ ہے عوامی حلقہ جسے آپ کہتے ہیں جو 95% ہے اس کیو پر اگر اثر ہے تو دنیا دار لوگوں کا دین کی طرف سید مونبر حسن صاحب کی بات آ رہی ہے یہ ڈگری ضرور حاصل کریں یہ حق بات کو باقی حق منوانے کے لئے خیر حضرت قاقہ یہ بھی بنو تمیم سے تھے حضرت ابوبکر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی آواز وہ ایک ہزار شہ سواروں کے اوپر بھاری میں سے ہیں تو ان کو بچپن میں اٹھا لیا گیا تھا اور مکہ ملا کے بیش لیا گیا تھا تو لوہار کا کام کرتے تھے اور تلوارے بنانے کا کام تھا بہت تقالیف انہوں نے برداشت کی آس بن وائل سامی جو بنو سام سے تعلق رکھتا تھا اس نے تلوار بنانے کا کہا انہوں نے تلوار بنا کے دی تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دی کہا کہ پہلے اپنا دین چھوڑو پھر پیسے دوں گا تو انہوں نے کہا پیسے تو میں تمہارے نہیں چھوڑوں گا پیسے تو میں لوں گا یہاں نہیں تو آخرت میں لے لوں گا تو اس پھر یہ آیات نازل ہوئی بنو حزیل یہ بہت فصیل لسان تھے یہاں تک امام شافی جیسے امام نے انہوں نے بنو حزیل میں جا کے وقت گزارا اپنی زبان بہتر کرنے کے لئے تو امام ابو حاتم راضی بغیرہ باز دوسری امیہ نے بھی کہا کہ قرآن جن سات بڑے قبیلوں کی زبان میں نازل ہوا ان میں سے ایک بنو حزیل بھی ہے تو حزیل قبیلہ ان کی زبان بہت فصی تھی بہت صاف ستری زبان تھی جیسے آج ہمارے ہم کہے لکھناؤ کی اردو تو اسی طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ حزیل ان کی عربی بہت معروف تھی اپنی زبان کی صفائی کی وجہ سے اس کے بعد مدرکہ جو ہے ان کے بیٹے خزیمہ تھے خزیمہ کی اولاد میں پھر کنانہ اور اسد آتے ہیں اسد سے بنو اسد بن گیا اور کنانہ سے قریش بنے یہاں سے قریش شروع ہوئے ابن عساق ابن عشام ابن سعد امام احمد ابن کسیر ابن خلدون ان سب کا موقف ہی ہے کہ کنانہ سے قریش شروع ہوتے ہیں لیکن ابن حضم بغیرہ یا بعض دوسری لوگوں نے کہا کہ یہ نیچے کنانہ کی اولاد میں سے نظر پھر مالک پھر فیر فیر سے قریش شروع ہوتے ہیں لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کنانہ سے شروع ہو جات بات بات روایتوں میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ایک روایت میں دیکھ رہا تھا یہ غالبا اس کی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ہاں یہ والی صحیح مسلم کی 2276 کہ آپ صلی اللہ فرمایا اللہ تعالی نے کنانہ میں کو چن لیا اسمائیل کی اولاد میں سے کنانہ تو کنانہ کا خاص طور پہ تذکرہ آیا تو بنو کنانہ کنانہ سے قریش شروع ہو جانے وصطفہ قریش من کنانہ اور قریش کو چن لیا کنانہ میں سے اور قریش میں سے پھر بنو حاشم کو اور بنو حاشم میں سے اللہ تعالی نے موش کو چن تو خیر بھارت بنو خزیمہ ان میں پھر آگے بنو کنانہ ہے بنو کنانہ میں پھر آگے نظر کی اولاد جو ہے وہ پھر آگے نیچے قریش کلاتی ہے کنانہ کی دوسری اولاد میں عبد مناد ان میں بنو بکر پیدا ہوئی ہے انہی بنو بکر میں آگے پھر بنو غفار بھی تھی حضرت ابودر غفاری کا تعلق اس قبیلے سے تھا قریش اصل میں قرش کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی خدمت کیلئے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے یہ بکرے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ملدے اسماعیل میں سے ہیں اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو ہمارے باپ دادا کا یہ قبل ہے تو ہمیں جو ہے اس کی تولیت سنبھالنی چاہیے اور بنو خوزاہ سے ہمیں واپس لینی چاہیے تو یہ ایک جگہ پھر جمع ہوئی ہے انہوں نے اپنی مطلب سٹرینٹ جو ہے وہ ایک جگہ شو کی ہے اس وجہ سے یہ قریش کہلائے اس معنی میں ان کو قریش جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہر خدیجہ وہ بنو اسد ہاں ہر خدیجہ جو ہے وہ یہ بنو اسد نہیں تھا وہ اور تھا یہ بنو اسد جو ہے نا اس سے اس کا تلائحہ اسدی نبوت کے جو جھوٹے دعویداروں میں سے تھا ایک تو مسالمہ کذاب تھا ایک تلائحہ اسدی بھی تھا جسے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا تعلق بنو اسد سے تھا بہت بہدر تھا میدانِ کربلا میں کہا جاتا ہے کہ حیرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سے کافی اسدی تھے اس لئے اہلِ تشیعوں کے ہاں بنو اسد کا کافی اترام ہے کیونکہ کافی سارے اسدی قبیلے کے لوگ حیرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے بہدر لوگ تھے کہنے کا مطلب یہ اچھا انہی کے بارے میں یہ ہے وہ جو سورہ حجرات کی آیات ہیں نا آخر میں کہ یہ آپ کے پاس آئے تھے اور بڑا عسان جتلانے لگے جی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا یہ بنو اسد تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا یہ منونہ علیہ کا انا اسلام ہوں آپ پہ آکے عسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا بھئی اسلام اپنے لئے کی ہے میرے اوپر کون سا عسان کیا تم نے تو انہی میں جھوٹے نبوت کے دعویدار بھی پیدا ہوئی ہے باہر علیہ اس قبیلے کی خصوصیت یہی تھی کہ یہ بہادر قبیلہ تھا بنو اسد کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اب ادنان پھر ماد پھر نزار مزر الیاس مدرکہ خزیمہ یہ آگے بیٹے چاہ رہے ہیں خزیمہ کے بیٹے پھر آگے تھے غالب غالب کے بیٹے تھے آگے لوائی بنو لوائی ان میں ایک بڑے سردار گزرے ہیں جن کا نام تھا سحیل بن عمر یہ نیچے عمر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لوائی کے بیٹے آمیر پھر حسل پھر نصر پھر عبدِ ود پھر عبدِ شمس پھر عمر عمر کے بیٹے سحیل سحیل بن عمر کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہاں وہ صلحہ دیبیہ کے موقع پہ صلح کروانے کے لیے جو آگے آگے آئے تھے بلکہ آپ صلح علم نے فتح مکہ کے موقع پہ چن چار لوگوں کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھے ان کے دو بیٹے پہلے مسلمان ہو چکی تھے سحیل بن عمر ان کا تعلق جو ہے وہ بنو لوائی سے تھا اس سے اگر آپ نیچے آ جائیں غالب کی بیٹے لوائی لوائی کی بیٹے پھر تھے کعب کعب کے بیٹوں میں پھر مرہ تھے عدی اور حسیس بنو مرہ بنو عدی بنو عدی تو ان میں حضرت عمر کا یہ قبیلہ آ جاتا ہے یہاں سے حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے تو بنو عدی میں حضرت عمر پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر کی بہنتی فاطمہ یہ بھی معروف ہے جو ایمان لے آئی تھی اور بنو عدی میں پھر حضرت زید بھی ہیں یہ زید کون ہے زید بن عمر بن نفیل ان کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے یہ حنفہ میں سے تھے حنفہ کسی کہتے ہیں حنیف جو دور جہلیت میں بھی ایک خدا کو مانتے تھے بدھ پرستی نہیں کرتے تھے بلکہ روایتوں میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں ان کا تذکرہ ملتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3-8-2-6 حرط عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ میں ایک مرتبہ زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ کے دامن میں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نزولِ وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا یعنی یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تناول فرمانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ بتوں کے کھانے تھے نظر آنے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے انکار کر دیا پھر زید بن عمر نے بھی کہا میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پہ زبا کرتے ہو میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو نیز جناب زید بن عمر قریش کے زبیہ پر اتراز کرتی کہتے تھے کہ بگری کو تو اللہ نے پیدا کیا اس نے اس کے لئے آسمان سے پانی اتارا اور اپنی زمین میں سے اس کے لئے گاز پیدا کی پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پہ کیوں زبا کرتے ہو آپ ان مشرقین کے کام پر اتراز کرتے تھے اور اسے بڑا گناہ سمجھتے تھے ان کو خونفہ کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر تھے اور قریش کو سمجھاتے بھی رہتے تھے ان کو خونفہ کہا جاتا تھا تو یہ جو زید تھے نا یہ بھی بسیکلی بنوعدی میں سے تھے حضرت زید کے بیٹے تھے سعید سعید بن زید یہ سعید بن زید جو ہے یہ اشرہ مبشرہ میں سے ہے دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئے ان میں سے ایک سعید بن زید بھی ہیں یہ سعید بن زید تو ایمان لے آئی شروع کی ایمان لانے والوں میں سے تھے اچھا سعید کی ایک بہن آتکہ بھی تھی آتکہ بنت زید یہ حضرت عمر کی بیوی تھی اور ادھر سے حضرت عمر کی بہن فاطمہ یہ ان کی بیوی تھی سعید بن زید کی سعید کی بہن تھی آتکہ بنت زید سعید کی بہن تھی اور زید کی بیٹی تھی تو یہ جو ہے وہ حضرت عمر کے نکاح میں آئی اچھا ان کا پہلا نکاح جو ہوا تھا نا حضرت آتکہ کا یہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ان سے اپنا کیا نام ہے حضرت عبو بکر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبی بکر عبداللہ بن عبو بکر حضرت عبداللہ بن عبو بکر نے کہیں ان کو دیکھ لیا تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے دیوانے ہو گئے نکاح ہو گیا ان کا اپس میں جب نکاح ہو گیا تو بہرحال میاں بیوی میں ایک تعلق تو ہوتا ہے تو ان کا تعلق ذرا مطلب کافی سٹرانگ تھا بہت زیادہ سٹرانگ تھا حضرت عبو بکر نے ان کو کہا اپنے بیٹے کو عبداللہ کو دیکھو بات یہ ہے یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تمہیں دین سے دور کر رہی ہے تمہارے دین میں سستی پیدا کر رہی ہے جہاد کے حوالے سے بھی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے تمہارے یہ ترجمہ مجھے پسند نہیں ہے بیوی کی محبت میں تم مطلب دین میں سستی کر رہے ہو تم اس کو طلاق دے دیں تو بیٹے نے بھی کہا میں کیوں طلاق دوں دری بات ہے ان کو اپنے حضرت عبو بکر بھی حضرت عبو بکر تھے انہوں نے اسرار کیا انہوں نے طلاق دے دی جب طلاق دے دی تو اور ڈپریشن میں چلے گئے عبداللہ جو ہے اب انہوں نے بیوی کے بارے میں شیر کہنا شروع کر دی اب جب وہ شیر کہیں تو وہ حضرت عبو بکر کو پہنچے جب حضرت عبو بکر کو وہ پہنچے تو انہیں سمجھ میں آئی بات کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ملکہ بہت تکلیف میں ہے پین میں ہے تو پھر حضرت عبو بکر نے تسلی کے لیے اپنے بیٹے کی تسلی کے لیے اشار کہے اور پھر کہا کہ جاؤ جا کے رجوع کر لو اسے رجوع کر لو پھر رجوع کر لیا پھر جو وہ تھے اپنا یہ عبداللہ بن عبی بکر یہ مطلب ان کی اتنی اٹیشمنٹ تھی کہ حضرت عبداللہ نے آتکہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد تم نے کسی سے شادی نہیں کرنی ملکہ اگر اللہ کے پاس پہنچ جاؤں تو تم نے میرے بعد کسی شادی نہیں کرنی خیر بال یہ طائف میں شہید ہو گیا حضرت عبداللہ جو ہے وہ طائف میں شہید ہو گیا جب طائف میں شہید ہو گیا تو پھر آتکہ بیوہ ہو گئی ایک بندہ آیا حضرت عمر کے پاس یہ جب اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا حضرت عمر نے کہا کیا خواب دیکھا ہے اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابو بکر تو ہو گیا فوت اور آپ خلیفت المسلمین بن گئے اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی آتکہ سے شادی ہو گئی حضرت عمر نے جب یہ سنے اسے کہا دوڑ جایا دوڑ جا تو جیسا ان کا مزاج تھا حضرت عمر کا اس کو دڑا دیا خیر باہرالوہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عمر کو نامینیٹ کر گیا حضرت عمر خلیفہ بن گیا لیکن حضرت عمر کے دل میں یہ بات رہ گئی تھی اس بندے کا جو خواب تھا وہ ان کے دل میں رہ گیا تھا تو انہوں نے یہ آتکہ اب ان کی مطلب کزن بھی ہیں یہ کزن ہے ان کی نا حضرت عمر کی تو انہوں نے پھر ان کو پیغامیں نکا بیجا حضرت عمر نے اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ شرط لگانا کہ اب ساری زندگی نکا نہیں کریں گے یہ ہمارے دین اسلام میں ہے اس کی تو کوئی وہ اہمیت نہیں ہے خیر بھارت پھر حضرت آتکہ کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی اور بڑے تھاٹ بات روب دا والی خاتون تھی حیرت عمر پسند نہیں کرتے تھے یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں لیکن کہہ نہیں سکتے تھے کسی کے ذریعے کہلوایا اس کو کہو تو کسی صاحبی نے جا کے کہا ان کو کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کو پسند نہیں ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہیں کہنے لگی مطلب وہ بات ہے کہ مطلب تم چاچے ماں میں لگتے ہو تو مجھے خود کیوں نہیں کہہ لیتے وہ اصل میں آپ کو اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو یہ ہے کہ آپ آگے سے یہ حدیث سنا دیں گی کہ اللہ کی لوڑیوں کو مسجد میں جانے سے مت رکھو ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی جب مجھے کہیں گے حضرت عمر رضی آنہ کی شہادت ہو گئی پھر حضرت زبیر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر کی بھی شہادت ہو گئی جنگ جمل میں وہ بھی عشرہ مباشرہ میں سے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی نے پیغامیں نکاح بھیجا پھر انہوں نے کہا حضرت آتکہ نے کہ میرے بارے میں معروف ہو گیا جس سے آتکہ شادی کرتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے ہمارا عبداللہ شہید ہوئے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت زبیر شہید ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ میں آپ کو شہید نہیں کروانا چاہتی تو خیر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں حضرت علی کے بعد پھر حضرت حسن نے پیغامیں نکاح بھیجا تھا تو ان کا نکاح ان سے ہو گیا تھا واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تو ان کے معروف نکاح تھے تو حضرت آتکہ کا تعلق بھی بنو عدی سے تھا اور بنو عدی کے پاس جو ہے وہ سفارت کا عودہ تھا قریش کے اندر جو ہے اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں بنو تیم اچھا بنو تمیم نہیں بنو تیم یہ حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ قبیلہ تھا بنو تیم یہ مرہ کی اولاد میں بنو تیم ہیں حضرت ابو بکر کا تعلق یہاں سے تھا حضرت طلحہ حضرت طلحہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اچھا حضرت ابو بکر جو ہے نا اشرہ مبشرہ میں سے اکثر صحابی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت عبد الرحمن بن نوف حضرت عثمان یہ حضرت ابو بکر کی وجہ سے اسلام میں ہیں ان کی محنت سے ذاتی محنت سے تو دیت کا شعبہ جو ہے وہ بنو تیم کے پاس تھا بنو تمیم ہو رہا ہے وہ ہم نے مکس کر دیا تھا بنو تمیم کو بنو تیم کے ساتھ تو حضرت ابو بکر بنو تمیم سے نہیں ہے بنو تیم سے تو دیت کا شعبہ یہ ہم جسے وزارت خزانہ کہتے ہیں وہ یہاں تو حضرت علیہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی یہاں سے تھی اچھا عجیب بات یہ ہے ایک عجیب انٹرسٹنگ حضرت तलہا کی چار بینیاں حضرت तलہا کی چار بینیاں ان چہروں کی بہنیں حب صلی اللہ کی بینیاں ٹھیک ہے جیسے ام قلسوم بنت عبیب shoulders ابو بکر کی بیٹی ام قلسوم حضرت علیہا کے نقامے تھیں دوسری طرح حضرت عاشہ آپ سلام کے نقامے تھیں ہمنا بنت جہاش یہ ان کے نقامے تھیں دوسرے طرح زینب بنت آپ سلم کے نکامی تھی فاریہ بنت ابی سفیان ان کے نکامی تھی وہاں جو ہے وہ امہ حبیبہ بنت ابی سفیان رقیہ بنت ابی امیہ جو امہ سلمہ کی بہن تھی ابی ان کے نکامی تھی مطلب آپ سلم کے ساتھ ان کا یہ چار اعتبار سے آپ کا اہلے رشتہ تھا عرد تلہ کا عطبہ بن ربیہ ان کی بیٹی امہ ابان سے ان کی شادی ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی مطلب ایک واقعہ مطلب ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھارل اس میں مردوں کے لیے ایک خاص سور پر گائیڈنس ہے ہدایت ہے کہ عطبہ بن ربیہ یہ بڑے سردار ہوتے تھے تو سرداروں کی بیٹیوں میں بھارل وہ ایک رغبت تو ہوتی تھی نکاح کی زیادہ لوگوں کی اٹھان ہوتی تھی ایک آپ کہہ لے نش و نما ہوتی تھی سردار کی بیٹی تو یہ امہ ابان ان کا نام تھا ہن بن عطبہ ان کی جو ہے مطلب بہن بھی تھی تو یہ پہلے ابان بن سعید بن الاس کے نکاح میں تھی ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے پیغام دیا ان کو تو انہوں نے انکار کر دیا حضرت زبیر نے پیغام دیا ان کو بھی انکار کیا حضرت علی نے پیغام دیا ان کو بھی انکار کیا یعنی حضرت عمر کو حضرت زبیر کو حضرت علی کو انکار کرنے کے بعد حضرت طلحہ کا پیغام نکاح قبول کر لیا تو کسی نے کہا کہ مطلب ایسا کیا تھا مطلب تلہا میں ایسے کیا ہیرے جڑے ہوئے تھے جو آپ نے عمر اور زبیر اور علی رضی اللہ عنہ ان کو انکار کیا اور ان کا تو اس پہ انہوں نے ایک تفسرہ کیا انہی عارفہ بخلائے کی مجھ تک جو ان کے اخلاق پہنچے ہیں میں ان سے بہت خوبی واقف ہوں جب گھر میں داخل ہو تو ہنستے ہوئے گھر سے جائے تو مسکراتے ہوئے انسال تو آتا اگر میں کوئی سوال کروں تو مجھے دے دے وین سکت تو ابتدا اگر میں خاموش ہو جاؤں مطلب کبھی میرا گفتگو کرنے کو دل نہ ہو اب یہ بھی نہیں کہ وہ ادھر موں کر کے بیٹھ جائے نہیں گفتگو کی ابتدا کرے اور اگر میں کچھ کروں تو شکر گزار رہے ہم کیا ہے مطلب مطلب یہ بھی کم ہوتا ہے مردوں میں یہ جذبہ بھی کہ بیوی کو یہ بتاتے رہنا کہ بھائی تم میرا ہے وہاں تو بڑے بڑے بل بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے سارا دن کرتی کیا ہو یہ جملہ تو اس کی زبان پہ ہوتا ہے کہ سارا دن کیا کرتی ہو لیکن یہ بہت ہی کم مرد بولتا ہے کہ سارا دن تم یہ کرتی ہو تو وین عمل تو شکرہ اگر میں کچھ کروں تو میرا قدر دانو وین ازنب تو غفرہ پر اگر کوئی غلطی کر بیٹھوں نظر انداز کر دے یہ نہیں کہ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ کیوں کیا خیر بارد حضرتِ طلحہ جو ہے یہ مطلب ایک عجیب پرسنیلیٹی تھی ان کی بھی اگر آپ حالات زندگی جو ہے نا اٹھا کے دیکھیں تو ان کی بھی پرسنیلیٹی میں بہت سی ہمیں چیزیں ملتے ہیں بنو تیم کے بعد نیچے آ جائیں بنو کلاب تو بنو کلاب میں بنو زہرہ آتے ہیں بنو زہرہ میں پھر حضرتِ آمنا ہے چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے ان کا تعلق یہاں بنو زہرہ سے سعید بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف عبداللہ بن مسعود یہ جلیل القدر صحابہ سارے جو ہے وہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود ویسے ہزلی تھے قبیلہ ہزل سے ان کا تعلق تھا لیکن بنو زہرہ کے یہ حلیف تھے تو اس لیے یہ کلاتے تھے تو عبد الرحمن بن عوف تو اسرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن ابی وقاس یہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اچھا سعید بن ابی وقاس کا ایک معاملہ یہ تھا خاص اور پہ مطلب آپ دیکھیں ہر صحابی کے اپنی ایک پرسنیلیٹی تھی حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج کا بہت دھیان کیا بہت زیادہ بہت خرج کرتے تھے ازواج متحرات کے اوپر گئے بہت دھیان رکھتے تھے اس چیز کا خاص اور پہ مطلب ضرورت سے زیادہ جیسے کہتے ہیں تو خیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن ابی وقاس یہ تو ان چھے لوگوں میں اس سے بھی تھے نا جن کی کمیٹی بنی تھی مطلب جن کو نامینیٹ کیا تھا حضرت عمر نے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا تو ان میں سعید بن ابی وقاس تھے عبد الرحمن بن عوف تھے ٹھیک ہے ان میں پھر حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے یہ ان میں سے تھے حضرت زبیر بھی تھے حضرت علیہ بھی تھے تو عرب جو ہے وہ ملکہ کسرت زواج ان میں بہت زیادہ تھی ان سب کے بارے میں آپ دیکھیں گے آٹھ آٹھ دسترز گیارہ گیارہ بارہ بارہ بیمیاں ایک وقت میں چاری ہوتی تھی لیکن جنگ و جدال بہت زیادہ ہو رہا تھا خواتین بیوہ ہو جاتی تھی تو عام معمول سا ان کیا روٹین تھی جو ہے وہ شادیاں وغیرہ کرنا یہ چیزیں بہت زیادہ چھلیں جی آج پھر اتنا ہی کافی ہے نیکس ٹائم پھر انشاءاللہ مزید اس کو آگے چلاتے سبحانک اللہ مو بحمد اشتراللہ موسیقی موسیقی